اسلام علیکم آج کا جو ہمارا کرنڈہ فیر کا ٹاپک ہے وہ ہے جی ابراہیم ریسی جو پریزیڈینٹ آف ایران ہے ان کا جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا تھا انیس مہے کو اس کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اس ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے پیچھے ایک تو پولیٹیکل جیو پولیٹیکل ریجنل ایشیوز بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو موت ہوئی ہے ان کے شادت ہوئی ہے اس کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن کچھ ٹیکنیل گراؤ گراؤنٹ جیسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے جو پلین کریش ہوا ہے ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں ٹیکنیکل مدلہ ریالیٹی بیسٹ اب ان کی موت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اسرائیل کا ہاتھ ہے یہ پولیٹیکل باتیں بہت سے لوگ آپ کو ٹی وی سینلز پر بیٹھے ہوئے بتا رہے ہوں گے لیکن کچھ ٹیکنیل گراؤنٹ جیسی ہیں جن کو آپ کو مدنظر رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم ریسی صاحب جو پ 24 کو وہ مشرقی آزربائی جان جو کہ ایران کا ایک پروینس ہے اس سے وہ واپس آ رہے تھے وہاں پر وہ ایک ڈیم کا افتتہ کر کے واپس آ رہے تھے اپنے سینٹر کی طرف اور ان کا راستے میں دیو ٹو ویدر کنڈیشن ان کا ہیلیکوپٹر کیش کر گیا کیونکہ بہت زیادہ سری سماغ تھی بہت زیادہ فوق تھی اور اس وجہ سے ان کا جو پلان ہے وہ جا کے کسی پہاڑی کے اندر ٹکرایا اور وہ نیوگیشن نہ ہونے کی وجہ سے آگے جو نیوگیشن کا جو کن سینٹر میں سروسیز کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کا ان کا جو ہیلیکوپٹر تھا ان کا جو رابطہ لاش ہوا اپنے مین سرور کے ساتھ مین اپنے جو ان کو رسہ دکھا رہا ہوتا ہے جو مین ہیڈکوٹر ہے اس کے ساتھ جو ہیلیکوپٹر کو رسہ دکھا رہے ہوتے ہیں ان کا جیسی رابطہ منکتہ ہوا ان کا پلان کریش ہوا اور وہ جا کے بھرس گئے دو ٹو ویدر کنڈیشنز اب ہیلیکوپٹر جو ہے اس کے اندر بھی کچھ فالٹس تھے اب یہ جو نیس مئی کو جو ہیلیکوپٹر کیش ہویا اس کے اندر سب سے بڑی شخصی ہے جو ابراہیم ریسی صاحب پریزیڈنٹ آف ایران وہ خود تھے اور ان کے ساتھ ان کے اسی دورے پر ان کے ساتھ ان کے فورنم منسٹر حسین امیر عبدالحان بھی مجود تھے اور بھی بہت سے افیشلز مجود تھے جو ان کے ساتھ مسجد کے آزربائی جان سے واپس آ رہے تھے اور اب اس میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے کہ جو وہ ہیلیکوپٹر یوز کر رہے تھے ٹو بلیڈ بیل دو سو بارہ ٹو 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 تھا یہ ہیلیکوپٹر کو جدید ہیلیکوپٹر نہیں تھا یہ بہت ہی دھائیوں پرانا ہیلیکوپٹر تھا بہت ہی تقریبا انیس سو ستر کا جو ریولیوشن آیا تھا اور اس ریولیوشن کی وجہ سے جو امریکہ اور ایران کے جو تعلقات خراب ہوئے اور جو ان کا نیوکلر پاور پلانٹ اور نیوکلر جو ڈیویلمنٹ تھی ایران کی اس حوالے سے امریکہ نے اس کے اوپر بے بہا سینکشنز لگایا ہوئے تھے تقریبا ہزار کے قریب سینکشنز لگایا ہوئے تھے جس کے وجہ سے وہ ہیلیکوپٹر کے پارٹس بھی ایمپورٹ نہیں کر سکتے تھے اور نئے ہیلیکوپٹر بھی ایمپورٹ نہیں کر سکتے ایون کہ یہ کہنے میں بھی آتا ہے کہ ایران کے اندر نئی گاڑیاں بھی شاہزو نادر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو برینڈ نیو گاڑیاں ہوتی ہیں کریش بھی ہوا اور ایک پرانا ہیلیکوپٹر تھا جو کہ ایک پریزیڈنٹ سب یوز کر رہے تھے تو مطلب ایک پریزیڈنٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک اچھا ہیلیکوپٹر یوز کرتے نیا ہیلیکوپٹر یوز کرتے یہ ٹیکنی گراؤنڈ تھی کہ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اسی ہیلیکوپٹر پرانا ہونا ایک وجہ تھی پرانے ہونا کا مطلب نہیں تھا لیکن کچھ میں آپ کو اور چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ریویشن کے بعد جو آیا انیس ستر کے بعد جو آیا ایران کے اندر اس وجہ سے جو سیکسن پر لگے ان کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں یوز کرنے پر مجبور تھے اگر ایک میری امید ہے کہ اگر وہ ایک نیا اور اچھا ہیلیکوپٹر یوز کر رہے تھے تو نیوگیشن کے اندر پرابلم نہ ہوتی جو ایک پرانی چیز تھی اس کے اندر نیوگیشن میں پرابلم آ رہا تھا اور وہ ہیلیکوپٹر بہت عرصے سے یوز کر رہے تھے جو ٹو بلیڈ بیل دو سو بارہ ہیلیکوپٹر تھا اب نیکس ویڈیو جو ہم ایران کے پر بنائیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو سیکسنز لگے ہوئے ایران کے اوپر جو بندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایران کے اندر کونسا مسائل پیدا ہوئے معاشی مسائل اور وہ کیوں ایمپورٹ نہیں کر سکتے چیزیں اور اس کے حوالے سے ان کے ملک کے اندر کیا کیا تباہی آئی پریشانی آئی اور وہ ایران کیوں اتنا ریجڈ ہے اپنے ان معاملات کی وجہ سے تو یہ ہم دیکھیں گے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے میں جنہوں کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھی گا سٹے ٹیون اللہ حافظ